بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مینگو کی پانچ ریسپیز جن کو مینگو بہت پسند ہے مینگو لورز کے لیے پانچ ریسپیز آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں مینگو آئس کریم ویڈ نو کریم چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ملک لیا ہے یہ ہاف لیٹر میں نے ملک لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے اور میں نے اب تھوڑے سے ملک میں کارن فلور ملا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے نورمل ٹیمپریچر کے دودھ میں دو ٹیبل سپون میں نے کارن فلور مکس کر لیا ہے اس کو میں آپ نے اس دودھ میں آڈ کروں گی جیسے کسٹرڈ ڈالتے ہیں اسی طرح اس کو بھی آپ نے ڈالنا ہے اور کنٹینیوز لی ہلاتے جانا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا آپ اس کی کارن فلور کی جگہ پہ کسٹرڈ پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا بوائل کریں گے پانچ منٹ کے لیے اب میں اس میں آڈ کر رہی ہوں ٹیبل سپون شگر شگر آپ اپنی مزی سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ریکوائز ہو جس کو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ڈال سکتا ہے جس کو کم پسند ہو میٹھا وہ کم ڈال سکتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے جی ویورز یہ دیکھیں دوچ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح اس کو میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سر پکا لیا ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے کارن فلوڈ ڈال گا تھا اس لیے تھوڑا سا یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے اب میں اس کو سٹوپ کو آف کروں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جی ویورز ہمارا جو ملک تھا وہ میں نے بوائل کیا تھا کارن فلوڈ ڈال کے یہ دیکھیں ایسے تھنڈا ہو گیا ہے اتنا گاڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے دودھ کے علاوہ یہ وان کپ جو ہے وہ بلائی کریم لیے میں نے آپ گھر میں بنی ہوئی جو بھی ملائی ہوتی ہے سٹوڑ وہ آپ لے سکتے ہیں وان کپ میں نے لیا ہے آپ کریم بھی لے سکتے ہیں میں ویداؤ کریم بنا رہی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے ہاف کپ تقریباً کنڈینسڈ میلک یہ بھی میں نے گھر میں تیار کیا ہے آپ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں how to make کنڈینسڈ میلک at home by health food fitness and fun secrets اور یہ میں نے mango پیوری بنائی ہے یہ ایک کپ ہے تقریباً mango پیوری کا یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے آم کٹ کے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے تو آپ کی mango پیوری بن جائے گی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو مکس کرنا سب سے پہلے میں ایک بول میں یہ ڈالوں گی mango پیوری اس کے بعد میں میں کریم ایڈ کروں گی اب میں اس میں کنڈینسڈ میلک ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی بلینڈ آپ ہینڈ مکسر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آم سا جو ہے وہ بیٹر ہے بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور ہینڈ مکسر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھے سے ہو جاتا ہے یہ بیٹ میں آپ کو ہینڈ مکسر سے بھی کر کے دکھاتی ہوں آپ کے پاس ہینڈ مکسر نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ہینڈ مکسر آویلیبل ہے تو میں ہینڈ مکسر سے کروں گی یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں ملک اڈ کروں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے کارن فلور ڈالنے کی وجہ سے اب میں اس کو دوبارہ سے بلینڈ کروں گی جی ویورز یہ دیکھیں یہ اچھے سے بلینڈ میں نے کر لیا ہے اب میں اس پہ کلنگ فلن لگاؤں گی اور اس کو فریزر میں رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے پہلے سیمی فریز کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ میں اس کو بلینڈ کروں گی یہ میں نے ہینڈ مکسر سے اس کو بلینڈ کیا ہے مکس کیا ہے آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اس میں کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہینڈ مکسر ہو یا آپ کے پاس آسکریم ماشین ہو آپ بیٹر یا بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو کور کروں گی کلنگ فلن سے اور پھر اس کے بعد فریزر میں رکھ دیں گے جی ویلز یہ دیکھیں میں نے اس کو کلنگ فلن لگا دیا اب میں اس کو کور کر کے فریزر میں رکھ دوں گی آپ کوئی بھی باکس لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو پلاسٹک کا یا گلاس کا پاول ہو وہ آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ کنگ کلپا کا پڑا ہوا تھا اب ہم ملتے ہیں تین گھنٹے بعد جب یہ سیمی فریز ہو جائے گی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فریزر پر آپ کے فریزر میں کتنی کلنگ ہے آپ اپنے فریزر کی حساب سے اس کو سیمی فریز کر لیں اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے آئسکریم جو ہے وہ سیمی فریز سے نکال لیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ فریز نہیں ہوئی تھی اور یہ تھوڑی سی ملٹ بھی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے فریز میں 10-15 منٹ ہو گئی ہے یہ ساری اس طرح فریز ہوانی چاہیے یہ سیمی فریز جو ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کریں گے اس میں جگ میں ڈال کے یا بلینڈر سے ہینڈ مکسر سے اس میں ڈال کے میں دوبارہ سے اس کو گرائنڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح ہونی چاہیے یہ سیمی فریز ہونی چاہیے اب یہ تھوڑی سی ری فریز ہو گئی ہے نیچے سے یہ فریز ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ بلینڈر میں ڈالوں گی اور اس کو دوبارہ سے بلینڈ کروں گی اور پھر ہم اس کو اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں نیچے سے اس طرح اس کا سکوپ بھی بن رہا ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ صحیح فارم جو ہے آئسکریم کی وہ آج ہے اس کو رکھنے کا یہ ہی فائدہ ہے فریزر میں دوبارہ سے بلینڈ کر کے اب میں یہ بھی ڈال رہی ہوں اس میں آپ کی آئسکریم اس طرح ہونی چاہیے سیمی فریز پھر آپ اس کو بلینڈ کریں گے یہ میں نے کیونکہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے نکالے ہوئے فریز سے تو یہ تھوڑی سی ڈی فریز ہو گئی ہے جی وی وز یہ دیکھیں میں نے جگ میں ڈال لیا اس کو اب میں اس کو بلینڈ کروں گی جی وی وز یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ کریمی فارم میں آگئی ہے یہ دیکھیں میں اگر آپ کو چیک کرو ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ کریمی کونسسٹینسی جو ہے اس کی بن گئی ہے اب میں اس کو دوبارہ آئس کریم بول میں ڈالوں گی وی وز یہ دیکھیں کتنی مزے کی جو ہے اس کی کونسسٹینسی بن گئی ہے اب میں اس کو کلنگ فلم لگاؤں گی اور دوبارہ سے کور کر کے فریزر میں رکھ دوں گی overnight تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائے کلنگ فلم جو ہے وہ لازمی نہیں ہے آپ لگائیں وہ optional ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لگا دیں ورنہ آدروائز ویسے بھی رکھ سکتے ہیں جی وی وز یہ کلنگ فلم میں نے لگا دیا اس کے اوپر یہ دیکھیں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جی وی وز ہم نے آئس کریم جو ہے وہ ہی ہے اب میں اس کو باؤلز میں نکالوں گی آئس کریم والے باؤلز میں جی وی وز یہ میں نے بادام اوپر سپرنکل کر لئی ہیں آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس پر سپرنکل کر سکتے ہیں کوئی بھی بادام پستہ یا کاجو جو چیز آویلیبر ہو آپ کے پاس میں نے بادام اس پر سپرنکل کی ہیں یہ optional ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ورنہ اب میں اس کو سپون کی مدد سے یا سکوپ کی مدد سے نکال لوں گی جی وی وز یہ میں نے آئس کریم جو ہے وہ نکال لئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ میں نے نائف کی مدد سے نکال لئی ہے آپ بھی نائف کی مدد سے نکال سکتے ہیں سپون سے بھی نکال سکتے ہیں اور سکوپ سے بھی نکال سکتے ہیں میں نے نائف کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لئی ہے جی وی وز امید ہے آپ کو یہ ریسپی ماری مینگو آسکرین کی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا جی ویورز اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنی ریسپی نمبر ٹو اس کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ آپ نوڈنگ کر لیجئے ریسپی نمبر ٹو کا نیم ہے مینگو ورمی سالی ڈیزرٹ آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ جو عام سی چیزیں ہیں اس کے لیے ریکوائیڈ وہ آپ نوڈنگ کر لیجئے یہ ورمی سالی سوئیہ لیے ہیں یہ کلرڈ سوئیہ ملتی ہیں وزار سے آپ کو کسی بھی کمپنی کے لیے لیں یہ ماریو کی کمپنی ہے اور میں اس کا پیکٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دکھیں ماریوز پاسٹا کلرڈ فلیورڈ برمی سالی یہ آپ کو ایزی لی بزار سے مل جائیں گی یہ میں نے لیا ہے ہاف کپ اور میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک مینگو کی پیوری مینگو کی پیوری میں نے بنا لی ہے ایک مینگو کی آپ نے عام کاٹنے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں اور اس کو بلینڈر میں برائن کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ چینی اور ہاف لٹر میں نے اس کے لئے دودھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم سوئیوں کو بوائل کریں گے یہ میں نے ہاف لٹر پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اس کو بوائل ہونے دیں گے پھر ہم اس میں سوئیاں ڈال کے بوائل کریں گے پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب میں اس میں کلر سوئیاں ڈال رہی ہوں اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے جی ویورز ہماری سوئیاں بوائل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ سوئل ہو گئی ہیں اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہیں اب میں ان کو سٹرین کروں گے جی ویورز ہماری سوئیاں جو ہیں وہ بوائل ہو چکی ہیں اب میں دودھ بوائل کر رہی ہوں اس میں میں نے شگر بھی آٹ کر دیا اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی لاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے بوائل کریں گے پانس سے دس منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی تاکہ یہ سچی طرح سے پک جائے اور تھوڑا سا گھڑا بھی ہو جائے شگر آپ اپنے وزی سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے چینی ڈال لیا ہے تو آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے لیے ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے کیونکہ مینگو بھی اس میں میٹھے میں نے ڈال لیا ہے تو ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جی ویورز دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے اس کو کوئی ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور سائٹس پہ بھی نہ لگے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک تھوڑا سا اس کا کلر یالو نہ ہو جائے جی ویورز یہ دیکھیں اس کا کلر یالو ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سمائیاں جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی یہ میں نے ہاف کپ لی تھی اب ہم ان کو پانچ منٹ کے لیے اور بوائل کریں گے اس کو اچھے سے بوائل کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ان کو یہ دیکھیں دودھ دوبارہ سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سمائیاں ڈالنے کے بعد ہم اتنا پکانا ہے ہم نے کہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ گڑا ہو چکے اور سوائیاں بھی اچھی طرح سے پک چکی ہیں اب میں اس میں مینگو پیوری ڈالوں گی جو آم کا پلپ میں نے تیار کیا ہے ایک آم کا پلپ پین لیا تھا اس کی ریسپی جو ہے انگریڈینٹس وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں اور ہلکی آنچ پر پکاتے جائیں آپ نے یہ دس میرے تک پکانا ہے جی وی ورز ہماری سوائیاں جو ہیں وہ آلموز پک چکی ہیں ہمارا مینگو ومیسیلی ڈیزارٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب یہ اور گڑا ہو جائے گا تھوڑا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو گانش کیسے کرنا ہے جی وی ورز ہمارا مینگو ومیسیلی ڈیزارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے بادام سے گانش کر دیا ہے اب میں اس میں مینگو ڈالوں گی مینگو کے کیوپس یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے کیوپس کر لی ہیں اب میں اس کو کٹنگ کر کے ان میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں کتنے پیارے سے لگ رہے ہیں جی وی ورز یہ میں نے مینگو کے کیوپس جو ہیں وہ اس پر ڈال دی ہیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جی ویورز ہماری ریسپی نمبر ٹو جو ہے مینگو کی مینگو ڈیزرٹ نمبر ٹو ریڈی ہو گیا ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا آپ کی ایت پر بھی بنا سکتے ہیں ایسا سویڈ ڈیش اب ہم اس کو فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیں گے فریزر میں یا فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا تھنڈا آپ نے کھانا ہو اس کو فریز نہیں کرتے ویسے ہی کھاتے ہیں جی ویورز اب میں آپ کو بتاؤں گی ریسپی نمبر ٹھری جس کا نام ہے مینگو موس مینگو موس صرف تین انگریڈنٹ سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ میں نے پیوری دی ہے مینگو پیوری وان میں نے مینگو لیا ہے اس کی میں نے پیوری بنا لیا ہے بلینڈ کر لیا ہے اس کو اس میں میں نے تھوڑا سا ملک اڈ کیا اور پھر میں نے اس کی پیوری بنا لیا ہے اور یہ میں نے کریم لیا ہے اس میں میں نے 4 table spoon sugar add کر لی ہے cream جو ہے وہ آپ نے full chilt لینی ہے warping cream یا fresh cream کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ یہ میں نے اس میں 4 table spoon sugar add کر دی ہے اب میں ان دونوں کو mix کروں گی mixer سے آپ کر لیں یا اسے bitter سے کر لیں یا blender میں بھی آپ اسے blend کر سکتے ہیں میں آپ کو hand mixer سے بتاؤں گی کہ اس کو کیسے blend کرتے ہیں جی وی وز یہ میں نے cream جو وہ ایک باول میں ڈال لی ہے اب میں اس کو mix کروں گی hand mixer سے جی وی وز یہ ماری mix ہو گئی ہے اب میں اس میں add کروں گی ماری ویوری یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں mango پیوری mango پیوری تھوڑی سی میں بچا کے رکھوں گی آپ half اس میں ڈال دیجئے اور half جو ہے اس کو reserve کر لیجئے اب میں اس کو دوبارہ سے mix کر رہی ہوں جی وی وز یہ اچھے سے میں نے blend کر لیا ہے اس کو mix کر لیا ہے اب میں اس کو ایک آئسکریم باول میں ڈالوں گی یہ میں نے آئسکریم کیوپس لی ہے تھوڑے سے میں نیچے اس کے پیاندے میں ڈالوں گی اور پھر میں اس میں کریم ڈالوں گی mango موس جو میں نے بنایا ہے اور پھر میں اس میں جو میں نے reserve کیا تھا پیوری mango پیوری وہ میں اڈڈ کروں گی یہ میں نے mango کیوپس اڈڈ کر لیا ہے اب میں اس میں mango موس جو میں نے بنایا ہے وہ میں اڈڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑی سی mango پیوری اڈڈ کروں گی اور پیسے mango موس اڈڈ کروں گی آپ جتنی چاہیں اس کی لیئرز بنا سکتے ہیں اب پھر میں mango پیوری ڈال رہی ہے اس میں جی وی ورز ہماری جو mango موس ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی ٹرائے کریں یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اب میں اس کو فریز میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھتوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ گرم جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جی وی ورز اب میں آپ کو بتاؤں گی mango jam کیسے بناتے ہیں mango's کا آج کل سیزن ہے تو آپ بھی بنایے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے یہ بریڈ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے jam اور آپ روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تو آپ بھی بنا کر اسے محفوظ کر لیجئے اور انجوائے کریں mango's season یہ سب سے پہلے میں نے چینی لی ہے اس میں میں یہ half cup چینی لی ہے میں نے اور اس میں میں تین سے چا چمچ پانی کے اڑ کر رہی ہوں تھوڑی سی آپ نے پانی اڑ کرنا ہے جتنی کے چینی جو ہے وہ سوک ہو جائے اب میں stove off on کر رہی ہوں چولہ میں نے on کر دیا ہے اب ہم اس چینی کی چاشنی بنائیں گے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تار بن جائے سینس ہی جیسے آپ رائس کے لیے چاشنی بنائیں گے یا کسی اور سویٹ دشت کے لیے ایسے ہی سیم اس کی چاشنی بنے گی جی ویورز ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دکھیں اب میں اس میں ایک ٹیبل سکون لیمن آٹ کروں گی لیمن کا رس اب میں اس میں مینگو پیوری ڈالوں گی ایک آم کی میں نے پیوری بنائی ہے یہ دیکھیں ایک مینگو کی میں نے پیوری بنائی ہے ایک مینگو کا جیم پناریوں میں آپ پانٹسی جائے وہ اس کے اکارڈن مینگو کیری کے اکارڈن جائے شوگر کی پانٹسی جہا سکتے ہیں اگر آرام آپ کا میٹھا ہے تو آپ کم چینی بھی دعا سکتے ہیں جتنا آپ کو پسندو اب آپ اس کو آہستہ آہستہ ہیلاتے جائیں گے آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے لیمن جو ہے وہ ایزا پریزرویٹی کام کرتا ہے اس میں اور اس کا پیسٹ انہینسر بھی ہے آپ چاہیں تو اس میں سٹریگیسی بھی آڈ کر سکتے ہیں لیکن لیمن اور چینی اٹس سلک جو ہے وہ ایزا پریزرویٹی کام کرتے ہیں یہ دیکھیں ایکسٹرا پانے جائے وہ ڈرائے ہو گیا اور بلکل جیم جیسی کانسیسٹینسی اس کی بن گئی ہے ہم نے سٹو وارک کریں اور اس کو ہم ڈھنڈا کریں گے آخر airtight container میں اس کو save کر لیں گے جی وی ورز ہمارا jam ready ہو گیا ہے میں نے اس کو ایک container میں airtight container میں ڈال لیا ہے جی وی ورز یہ دیکھیں airtight container میں نے لیا تھا اس میں میں دال لیا ہے یہ درائے ہونا چاہئے اور airtight ہونا چاہئے یہ میں نے jam ڈالی باٹلی لیا ہے اس میں میں انہیں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں بلکل کانسیسٹینسی جو ہے اس کی jam جیسی ہے ابھی تھوڑا سا یہ گرم ہے اب میں اس کو ڈیڈ پر لگا دوں گی آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں جی وی وز یہ دیکھیں میں نے ڈیڈ پر لگا دیئے بہت ہی مزے کا لگ رہے آپ بھی بنائیے اپنے بچوں کو کھلائیے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ سے یہ کیسا بنا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جی وی وز اب میں آپ کو بتاؤں گی ریسپی نمبر 5 مینگو کی ریسپی نمبر 5 جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں آج آپ کے ساتھ مینگو کی 5 ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج کل مینگو کا سیزن ہے تو آپ بھی انجوائے کیجئے مینگو کا سیزن خود بھی کھائیے ڈیشز بنا کر اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے اور اس کو محفوظ طریقے سے بھی آپ کھا سکتے ہیں جیسے کہ مینگو جیم کی ریسپی میں نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ بھی میرے چینل پر اور بھی بہت سی مینگو کی ریسپیز ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے میں لنک بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں اب میں بتاؤں گی آپ کو مینگو کلفا فالودا بہت ہی آسان طریقہ ہے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں اسی سے ہی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ہاف لٹر دودھ لیا ہے اس کو میں پوائل کروں گی ہاف لٹر دودھ میں میں ڈا رہی ہوں ہاف کپ چینی اور اس کو میں بوائل کر دوں گی اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ییلو ہو جائے دودھ کا جی ویورز دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی ییلو ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے کارن فلور ایڈ کر کے مکس کر لیا ہے یہ نارمال ٹیمپریسر کا دودھ ہے اس میں ایک چمچ کارن فلور ایڈ کر کے وہ اس میں میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو اپنے برابر ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ میں اس کو تھوڑا سا گڑا کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں جی ویورز یہ دودھ رڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک بھی ہو گیا ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیچر پہ رکھتا ہوں گی اس کے بعد ہم فریزر میں اس کو تھنڈا کریں گے جی ویورز دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک باول میں ڈال کے فریزر میں رکھ رہی ہوں جی ویورز دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ میں نے سوئیاں بھی بنا لی ہیں اس کی ریسپی آپ کو سپرٹ ویڈیو میں مل سکتی ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں فالودہ سوئیاں بائی ہیلتھ فوڈ فٹنس این فان سیکرٹس یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی سوئیاں جو ہیں وہ گھر میں میں نے بنائی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے کسی مشین کے استعمال کے بغیر اور یہ مینگو آئس کریم ہے اس کی ریسپی میں نے اسی ویڈیو میں شیئر کر دی ہے اسی ویڈیو میں میں دے رہی ہوں آپ وہ گھر میں ایزلی بنا سکتے ہیں مینگو آئس کریم اور یہ تکھوم بلنگو ہے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہ دیکھیں کتنے مزے کے فلکفی سے ہو گئے ہیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو وان ٹیبل سپون کو بھگو کے رکھ دیں تو یہ اس طرح پھول جائیں گے اور یہ دور جو میں نے بوائل کیا تھا یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اب میں پریپیر کروں گی فالودہ یہ میں نے دو باؤلز لیے ہیں آئس کریم باؤلز یا ڈیزرٹ باؤلز بھی کہہ سکتے ہیں اس میں میں یہ ریڈی کروں گی جی ویورز یہ میں نے آئس کریم ڈال لی ہے سب سے پہلے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سمجھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی تو ہم بلنگو آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ملک اب میں ان میں ڈالوں گی تھوڑا سا روغفزہ یہ میں نے روغفزہ اس میں ڈال لیا ہے اب میں اس میں اوپر سے ایک ایک سکوپ آئس کریم کا ڈالوں گی جی ویورز ہمارا کلر فول مینگو فالودہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے امید ہے آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی 5 ریسپیز جو میں نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ آپ بھی ٹرائے کیجئے مینگوز کا سیزن ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ سے یہ کیسی بنی میں نے گھر میں جو عام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں انہی چیزوں سے یہ 5 ریسپیز ریڈی کی ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے نئے ویڈیوز نئے نئی ریسپیز آپ کو رزانہ ملتی رہیں اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی